موسیقی 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 یہ پرکریہ میں سامل وقت جس نے ہمارے سمیدھان کی سپت لی ہو اور وہ اس طرح کی گہر سمیدھانک بات کر رہا ہے کیا یہ یہ لائن جسٹیفائی کی جا سکتی ہے کیا یہ گہر کانونی بات نہیں ہے کہ جب جو ہمارا کام ہونا چاہیے وہ سمیدھانک پرت ہونا چاہیے تمام ساری چیزیں بھی مرناث مصرہ جی نے بتائی ہیں میں ان میں بھی نہیں جانا چاہوں گا چونکہ ان کو اس کے ماملے میں بہت جانکاری ہے اور کہاں سے کیسے کیا ہو سکتا ہے وہ پتہ ہے میں RSS کو جواب دینا چاہوں گا RSS یہ جان لے کہ اس دیش کا کوئی بھی بیکتی بھگوان رام کے مندر کے خلاف نہیں ہے پھر وہ چاہے مسلمان ہو ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو وہ بات صرف اس جگہ کی ہے اتنی جگہ کی ہے اس کے لیے فیصلہ ہے کوٹ جو کرے گا وہ اس دیش کے سبھی لوگوں کو ماننے ہوگا ایک مہتپون بات دوسری کہ میں ان سانسد مہدے کو فری میں ایک سلا دوں گا ان کو جنتا نے اس لیے چنا تھا مرناط جی نے بھی وہ بات بڑی اچھی کہی اور میں بھی کہہ رہا ہوں بات سے پہلے سے اسے نہ بھی تاریخ پوچھ چکی ہے روٹی سب سے ایک رہے ہیں روٹی وہ سب سے ایک رہے ہیں چنتہیں کیوں رہے ہیں رام کے نام پہ ہی روٹی سکھے گی جانتے ہیں کیوں اس کے علاوہ کچھ نہیں بچا ہے پانچ سال آپ نے صرف جملے باجی کری ہے اگر ان سانسد کو اتنی ہی چنتہ ہے تو اپنے چھیتر کے تمام سمسیاؤں کے بارے میں آج ٹی بی پہ کہہ رہے ہوتے اور موڈی جی سے لڑ رہے ہوتے کہ ہمارے چھیتر میں آپ نے کام نہیں کر آیا ہمارے چھیتر میں آپ نے زیادہ پیسہ بکاس کا نہیں دیا مقمنتری جی سے لڑائی ان کی ہو رہی ہوتی کہ آپ نے ہمارے چھیتر کے لیے ہمارے جلے کے لیے آپ نے ابھی تک کوئی کام نہیں کیا ہے یہ جو ایک ورک ہے یہ کسی سانسد کا وہ ہے وہ اپنی ورک سے الگ جا چکے ہیں میں آپ کو ایک پیپر کی کٹنگ دکھا رہا ہوں پڑکے میں ہاتھ پرد ہوں چھ مہینے میں لکھناو میں اٹھائیس سو سڑک خاصتے ہوئے یہ میں نہیں یہ آج کا پیپر کہہ رہا ہے اور ایک بڑا پیپر کہہ رہا ہے جس کو سید میرے خیال سے لکھناو نے ہندوستان میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے اب یہ بتائیے کیا کسی سانسد مہودائی کو اس کی چنٹہ نہیں ہے چھ مہینے میں اتنا کیوں ایکسیڈنٹ ہو گیا اس بات کی چنٹہ کیوں نہیں کرتے ہیں ماتین کان صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اچانک سے ان چنٹہوں کے پیچھے ابھی تک سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کی جا رہی تھی اور اب رام مندر ایجنڈر کو اتنی دھار دی جا رہی ہے تاریخ پوچھی جا رہی ہے سیدھا 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 آم جنتا بھی سمجھ گئی یہ سب پولٹیکل ایشو ہے سیاسی روڈ بھاجپا بنا رہی ہے سارے لوگ یہ جو لوگ ہے سب بھاجپا کے لیے کام کرتے ہیں اور بلکل لیلان کام کرتے ہیں یہ سب انہوں نے انیلائز کیا ہے پورے بھارت کے اندر کہ اگر شوشت دبائے کچھلے کمزور لوگ اگر یہ یونائٹ ہو گئے تو ہمارا پتہ صاف ہو جائے گا تو لہذا اب یہ ایشو بچا ہوا ہے لہذا اس کو جتنا بھنا سکو چاہے کسی سانسط کی بلی چلا آنا پڑے تو وہ بھی چڑھا رہے ہیں اسی طرح سے چڑھا رہے ہیں وہ سمجھ دان کو جو ہے سیدھے سیدھے چیلنج کر رہے ہیں تو بابری مزید کے نام پہ آپ بھی تو سیاست کر رہے ہیں آپ کیوں نام بابری مزید پہ لیتے ہیں آپ کیوں کر رہے ہیں آپ کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں یہ پورا کے پورا معاملہ یہ ٹائٹل سوٹ ہے ایک پھر آپ رہیل کو کہا گیا جانتے ہم ملو یہ کیوں کہہ رہے ہیں تو سیاست کو آپ لوگ بھی کر رہے ہیں کانگریس نہیں کر رہی ہے اور پارٹیاں نہیں کر رہی ہے بھاجپا کے علاوہ بابری مسجد کو لے کے نام دیکھیں کانگریس پارٹی میں تو کہت ہم بابری مسجد دوارہ بنوائیں گے کون دھچی اڑا رہا ہے کانگریس کی وجہ سے دیری ہو رہی ہے وہ تو یہ بھی کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں کانگریس کی وجہ سے دیری ہو رہی ہے کانگریس کیا کورٹ کی عدالت کی اندر پارٹی ہے کانگریس پارٹی نہیں ہے یہ ایک معاملہ ہے کہ صاحب مندر ہم وہی بنائیں گے اور تاریخ جو ہے راہل بتائیں گے جملے بازیاں ہیں یہ سے یہ ایک ماحول کو کریٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے کسی طرح سے ایک جیسے چودہ میں ماحول تھا وہ ماحول بن جائے اب وہ ماحول آنے والا نہیں یہاں دیش کا عام ہندو سمجھ گیا کہ دیش سویدھان سے چلے گا قانون سے چلے گا جو قانون میں معاملہ سپریم کورٹ میں جب وہاں فیصل آئے گا اب نا جی آپ لمبے سمجھ سے پورے معاملے کو دیکھتے آئے ہیں اگر آزائے چھتیاں سمجھ جائیں تو سرکار کے سامنے آپ کس طرح کے وکلپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ سانسل لگاتار دباؤ بنا رہے ہیں سیوگی لگاتار دباؤ بنا رہے ہیں ماملہ کورٹ میں ہے دیکھیں سرکار کے پاس سب سے بڑا وکلپ یہ ہے کہ سرکار آج چاہے سرکار اگر آج چاہے تو اپنے سولیس ہیٹر جرنل آف انڈیا کو وہ بول دے گی سپریم کورٹ میں رام جنم بھومی کا جو بشے ہے اس کی تاریخ جلدی لگوائی جائے اور اس کی سنوائی جلدی سے جلدی کی جائے ایک پکش تو یہ ہے دوسرا پکش یہ ہے کہ اٹل بیہاری باج پہ جب پردھان منتری تھے تو انہوں نے ایک ایوڈیا سیل بنائی ایوڈیا سیل بنا کے انہوں نے رام جنم بھومی سے جڑے ہوئے سارے ہندو مسلمان پکشکاروں کو بلاتے تھے سب سے وہ بات کرتے تھے 2011 میں من مہن سنگھ کی سرکار نے ایوڈیا سیل کو ختم کر دیا ابھی ہم نے کئی پتر لکھے موڈی سرکار کو کہ ایوڈیا سیل کا پنر گھٹن کیا جائے اور سارے ہندو مسلمان پکشکاروں کو بلا کے بات کی جائے اگر آج سرکار کی اکچھا شکتی ہو اور وہ من بنا لے تو ساتھ مسلم پکشکار اور بارہ ہندو پکشکاروں کو سرکار آمنتد کرے اور بیٹھ کر کے بات چیت کر کے 1993 کا جو ایوڈیا ایکٹ ہے بیٹھ کر بات کرنے کی بات تو سر یہ آسان طریقہ آپ نے وکل پوچھا تو ہم وکل بتا رہے ہیں وکل پوچھا سرکار کی بہت بڑی جمعیداری ہوتی ہے پورے دیش میں شانتی ویوستہ قانون ویوستہ بنائے رکھنے کی اور جہاں تک سمیدھان کی رکشہ کی بات ہے سرکار کی جمعیداری ہے سمیدھانی روپ سے کام کرنے کی سرکار آج چاہے ایک گھنٹے کے اندر سارے پکشکاروں کو اکھٹا کر کے بات چیت کر کے کوئی نہ کوئی ایک راستے نکال کر کے اور مندر نرمان کے لیے آگے بڑھ سکتی ہے آسوک سینہ جی ابھی سن سوادھرما دیش جاری کر رہا تھا آپ بھی کہا رہے تھے کہ پورے دیش میں رام مندر کو لے کر محول بنائیں گے شیط کالین ستر میں یا تو بل آئے گا نہیں تو ادھیادش آئے گا اب یہاں پر دھائر کی بات سامنے آ رہی کیا ایسٹینڈ ہوگا ریسس کب نہیں میں سمجھتا ہوں کہ دھائر تو ہم پچھلے پانچ سو ورشوں سے رکھے ہوئے ہیں لیکن تیجی تو انہیں پانچ دنوں میں دکھ رہی ہے پرانتو اس سمیں انکول واتاورن ہے کیا چیز انکول ہو گئے ابھی تو کچھ ایسا ڈبلوممنٹ بھی نہیں ہوا پھر ایسے کیسے ماہول انکول ہو گیا کیا تین راجوں کے نتیجوں جس طرح سے پانچ راجوں کے چنانویں نتیجیں ہیں انہوں نے ستھیتیا انکول کر دیئے پھر سے رام مندر مدے کو دھار دینے کے لیے دیکھیں سرکاریں تو آتی جاتی رہتی ہیں اور مندر سرکار کو نہیں بنانا ہے مندر بنانے کے لیے جو وعدھائیں ہیں وہ سرکار دور کرے گی سرکار اگر چاہ جائے بینہ سرکار کے ساہتہ سے اتنا بڑا کاریں جو ہے سرکار کی تو سمجھدانی مجبوریاں بھی ہیں مگر کئی کاروں میں اٹچے نکھل ہو جائے سرکار کی تو سمجھدانی مجبوریاں بھی ہیں ان کو دوسرے سمجھدانی کو بھی دیکھنا ہے پھر ایسا دباؤ بنانے سے کیا ہوگا اس سمجھدانی تو سبھی سمجھدانی چاہتے ہیں کہ رام مندر بنے آئے رام للا کے جنم ستھان پر پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم کو پورے دیش میں محول بنائیں گے رام مندر کو لے کر اگر سبھی سمجھدانی والے چاہتے ہیں تو اگر کوٹ کے باہر راستہ تلاشا جا چکا ہے تو آخری یہ ستھیا کیوں اگر کوٹ کہتی ہے کہ ہماری پریارٹی یہ نہیں ہے سرکار کہتی ہے کہ دھیرج رکھیے تو آپ دباؤ بنانے کے پریارٹی چاہتے ہیں تو کھڑائی کرنا پڑے گا کیونکہ اصلی جنتہ تو جنتہ جو ہے سنت سماج جو ہے یہی اصلی مالک ہے اور انہی کے لئے دیش کا سمجھدان بنا ہے انہی کے لئے کوٹ بنا ہے سنت سماج کے ساتھا دوسرے سمجھدان بھی تمہیں راستہ سمجھدان کیسے سمجھدان کیسے تیک کر لے گا اب ہندو سماج کو یہ سوچنا ہے کہ سارے مدے کے سمجھدان کے حساب سے چلیں گے بھاؤنائی اپنی جگہ ہے سرکاری سسٹم اپنی جگہ ہے سمجھدانیک سمجھدانی جگہ ہے فلحال تو سنت سماج یہ مانگ رہا ہے آپ کا کیا اسٹینڈ یہ بتائیں سنگ کا کیا اسٹینڈ ہے سنگ کا کیا اسٹینڈ آپ یہ بتائیں یہاں راستی یہ مسئلہ ہے سنگ کا اسٹینڈ یہی ہے کہ یتھا شکر رامندر بنے جی راستے کیا آپ دیکھتے ہیں سرکار کے سامنے پھر ابھی تو دھہر کی بات کر رہے ہیں پھر یتھا شکر کی بات کر رہے ہیں دھہر یتھا شکر دونوں ایک ساتھ کیسے وہ کانون بنائیں اور کانون بنا کر کے مارگ پرشاستر کریں متین خان سام اور ڈے ٹوڈے سنوائی کے لیے وہاں تباہ باتیں کہیں گے متین خان سام ایک طرف کہہ رہے ہیں دیکھیں ایک طرف کہہ رہے ہیں آپ یہ سنگ بچارک یہ یاشوک سنہ جی بہت کندانیشور آدمی ہے ان کو سمجھنا چاہیے ٹائٹل سوٹ کا میٹر ہے سیدھا سیدھا میٹر ہے چل رہا ہے سپریم کورٹ میں تھوڑا ویٹ کر لے نہیں ایک طرف ویٹ کرنے کی بات بھی کر رہے ہیں دھمکی دھمکی دے رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں یہ ہی محل بنانے کی بات ہے یہ محل بنا رہے ہیں بھاجپا کرنے کی ٹائٹل سوٹ کا مسئلہ ہے تو آپ یہ بتائیے کہ سپا دو بھاگوں میں بٹ گئی اور ابھی مانتہ اگر اس کی نہیں ملتی دیر سے ملتی تو کیا آپ پریاست نہیں کرتے آپ نہیں کرتے چار سال سے آپ نے ویم کیا جس کی وجہ سے یہ ستھیا بنی رہا ماندیر ہمارے آسٹھا کا منو جی آدھو سپا نہیں ہے رہا ماندیر ہمارے آسٹھا کا مسئلہ ہے آپ کی آدھی بھی جنگی گروسی والی سپم چلی گئی آپ کو پتا بھی نہیں ہے سید مجھے کہنا نہیں چاہیے تھا ہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ بھگوان رام کی جب ڈیویٹ کیا کریے تو بھگوان رام پہ کونسنٹریٹ گیا کریے رام جی آپ کو ماں پہ نہیں کریں گے چونکہ آپ رام جی کی ڈیویٹ میں سپا کے دو بھاگ کرنے لگتے ہیں کہہ کرنے لگتے ہیں بھائی آپ رام جی کے مندر پہ چرچہ کریے بھگوان رام کے وشال مندر پہ چرچہ کریے موڈی جی سے کہیے ڈیویٹ کیا کرنے لگتے ہیں ڈیویٹ کیا کرنے لگتے ہیں مجھے سب پٹا ہے آپ نے دے سی جنبھاؤں کے ساتھ کھیلا ہے مندر کے نام پہ بھگوان رام کے نام پہ سکتہ تو لے لی لیکن آپ نے بیٹھ کے نہ کسی سچکاروں سے بات کری نہ کسی طریقے سے لوگوں کو تمجانے کے ساتھ کری ہیٹڈ پولیٹس کری آپ نے تو گولی چلایا ہے نفرت پلایا گولی چلانے کی بات بار بار کیوں بات بولی چلانے کی اب اس وچ رائے بتائیے کیوں سانسات آپ سے بار بار کچھنا پڑتا آپ کو آپ کے خود کے سانسات بار بار آپ سے سوال کر رہے ہیں مندر کب بناوگے نتیجوں کے بعد ان کو بھی جنتا کے بیچ میں جانا ہے جواب دینا یوگی پہلے ہی سوال کر رہے تھے آکر دیری کیوں ہم مندر بار کام ہیں اس طرح کی مجبوریہ کیوں آپ کو سوال پیدا کر رہی ہیں دیکھئے وہ کیول سانساد ہی نہیں ہے وہ ایک لوگ سبھا کے پتنیدی ہے لوگ سبھا کے پتنیدی اس طرح کی بات کریں گے کیا وہ کر رہیں گے اگر جنتا نہیں اس سمجھ سب کچھ کیا تھا ایک بار پھر جنتا ہی سب کچھ کر دے مندر بنا دے ایسا دباؤ کیوں آپ اگر بات کو نہیں سنیں گے تو پھر میں بات نہیں بول پاؤں گا یہ کون سا گیاں ہے اوپی جی بتائیے پہلے بتائیے اس طرح کی ستھیاں کیوں بن رہی ہیں اوپی جی بتائیے دیکھئے وہ ایک سانساد ہونے کے ساتھ وہ اس پورے جنبانس کے حصہ بھی ہے اور جنبانس کا بھاو ہے جنبانس کے بھاو کو سمجھنے میں دیری نہیں ہے اگر وہ بات کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے کہ آپ کے بڑے نیتا بولتے ہیں کہ معاملہ کوٹ میں ہے دھائرے رکھئے اور وہ کریں کہ جنتا جا کے مندر بنا لے یہ کمسا طریقہ ہے انہوں نے گولی چلانے کا کام کیا ہے پھر گولی کی بات بھگوان رام کا پٹے بنانے کی بات کر رہا انگری جی میں پیرٹ بولتے ہیں پیرٹ کی طرح مت رٹا کرو ہمیشہ گولی چلائی گولی چلائی گولی چلائی پیرٹ کی طرح جب رٹتے آپ لوگ نا تو بڑا بھرا لٹتے ہیں آپ کو سی رام کے مدر سے کیوں تکلیف ہو دی ہے آپ کو بھگوان سی رام کے مدر سے کیوں تکلیف ہو دی ہے کیوں نہیں آپ آگے کہ کہتے ہیں کہ اس میں سب کی بات کرنے چاہیے کی سماج کے سماج پورا جیغر مریعہ تو آپ کو دی ہے کیس طریقے سے انہوں نے تمام سارے خوٹ میں آتا ہے جو آپ کے دل کے لوگ پیچھے رہ گئے تاکہ سماج میں جو نہیں ہے اس کی سمائی بچال دیا گیا کیس طریقے سے خود ایک ایک راجہ ہو کے اس مامل کا سمدھان ہو کے اور بھراوان سیرام کا مدر بنے وہاں کیس طریقے سے آپ کو دی ہے بھوکت ہے اس کے بھی ہو کرے ہیں بھگوان رہت دینے کا وقت ہے سماج کی طرح ہمیں کچھ لیا کرو گے گولی چلائی گولی چلائی اگر گولی چلائی ہوتی تو آدھنی ہیں نیتا جی آپ نے چلائی گولی تو آپ نے کم ہوتا ہے آپ نے کرتا پہ اپنا دائت کو نبھائی لے کس نے کرتا پہ اپنا دائت دائت اُسر موجود ہے لیکن خلال یہاں پر ہوگے خلال یہاں پر ہوگے گے چھوٹے سے بہت درے کیلئے بہت دیکھتا ہے کیوں برے کے بعد آپ کا سواگت ہے اور سوال یہاں ہی ہے کیا آخر مندر کے مددے پر سانسدوں میں اتنی بے چینی اتنی بے سبری بے خراری کیوں ہمانا جی آپ سے سمجھنا چاہیں گے بجے پی کچھ کہہ رہی ہے رام بھگ کہاں جائیں سن سماج کہاں جائیں اور آستھا کا پرشن ہے جس طرح سے لمبے سمجھ سے مندر بنوانے کی مانگ ہو رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے اور یہ جو طبقہ ہے اس کے بارے میں کیا دیکھیں طبقہ کے بارے میں کیا بتایا جائیں مگر یہ کی سمنوے کی کمی ہے سارے ہندو پکشکاروں ہندو سنگھٹنوں میں اگر ان کا سمنوے صحیح ہوتا تو اس طریقے کی اسططی آج نہ بنتی کہ ایک دوسرے کے اوپر ٹھیکڑا پھوڑا جا رہا ہے اور مندر کے نام پر سنتوں کو آگے کر کے دباؤ بنایا جا رہا ہے اس کی ضرورتی نہیں آتی اگر سمنوے صحیح ہوتا ہمیں نہیں لگتا کہ آج تک ہم لوگوں نے کہیں سنا ہوگا کہ راستی سوہم سیوک سنگ کے سر سنگ چالک اور بھارتی جنتہ پارٹی کے راستی ادھیکش امیش رہ جی پھر سوہندو پرشت کے چمپت رائی جی کی آپس میں تینوں میں میٹنگ ہوئی ہو کہ مندر کے بارے میں کوئی چرچہ کی ہو ہو سکتا ہے بند کمرے میں کبھی کی ہو اگر سارجنک طور پہ آج تک ہم لوگوں نے اس بات کو سنا نہیں ہے کہ سارے ہندو پکشکار ہندو سنگٹنوں کو سنگ نے کھٹا کیا سب سے بڑی آج پہلی پراتھمکتہ تو یہ ہے کہ ہندو پکشکار بارہ ہماری بکھرے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف سپریم کورٹ پہ موقع دوال ہو رہا ہے اگر ہم مندر کے لیے چاہتے ہیں کہ مندر بنے تو ہم ہندو پکشکاروں کو اکھٹا کریں ہندو سنگٹنوں کو اکھٹا کریں اس کی جمعہ دیاری آج راشتی سویم سیوک سنگ کی ہم سمجھتے ہیں اور جیسے سنگ کے لوگ آسوک سنہ جی جواب دیجئے آخری اتنا بکھرا ہو کیوں اگر آپ رام مندر مدر کو لے کر اتنا گمبھیری ہیں تو تمام جو پکشکار ہیں جو بکھرے ہوئے ہیں ان کو ایک جوٹ کرنے کا پریاست کیوں نہیں کیا گیا خالی سرکار پر دباؤ بنانے سے کیا ہوگا راشتی سوک سنگ سارے سنگٹنوں کے سارے سنگٹنوں کے الگ الگ کار ہیں بھارتی جنتہ پارٹی ایک سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں سب ہی اپنے طریقے سے پریاست کریں سمجھ بھی اپنے طریقے سے ہم سے پوچھا گیا ہے ہم کو اتر دینے دے دیجئے جب پرشن ہم سے پوچھا گیا ہے تو ہم جواب دیں اس کا راشتی سمجھتے ہیں یا مانتا ہے کہ مندر بنانے کے لئے اگرنی سمسٹھا رام جن بومی نیاس اور بشندو پرشد ہے اور راشتی سمجھتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی سمجھتے ہیں سنت سماج جو تیہ کرے گا اور جو بشندو پرشد تیہ کرے گا جو رام جن بومی نیاس آگے بڑھے گا سنت سماج تو سرو سے کہتا ہے رام مندر کے ان کو کیا تیہ کرنا ان کی تو سیدھی مانگ ہے ان کو کیا تیہ کرنا ان کی مانگ ہے پوری ہوگی مانگ ان کی کہاں پوری ہوگی سمجھتے ہیں سنت سماج سنت سماج کئی سے اترکت خون تھوڑی چاہ رہا ہے ارے بھائی اس کے ساتھ سماج کھڑا ہے بھارت دیس کھڑا ہے آگے بڑھ کے مندر بنائے بھارت دیس کھڑا ہے یہ کیسے ڈیسائیڈ ہو گیا رسیسن سمجھتے ہیں پورٹ کے باہر آپ نے تمام ترکیب ہے کہ کہاں پر سمجھتے ہیں یہ کیسے نردھاریت ہو گیا کہ پورا دیس کھڑا ہے بھارت دیس کھڑا ہے بھارت دیس کھڑا ہے بھارت دیس کھڑا ہے بھارت دیس کھڑا ہے دوسری بار سنگ کے مو سے گہر سمجھتے ہیں بھارت دیس کھڑا ہے کہ سنت سماج جائے ہو مندر بنائے کیا میں آپ کے بارے میں اگر ویسلیشن کر دوں سنہا صاحب آپ بھی میرے خیال سے سنگ سے جننے سے پہلے آپ سرکاری کرمچاری تھے کیا اپنا بیتن آپ پندرہ تاریخ کو ہی نکال لیتے تھے کیا پہلی تاریخ کو بھی تن لیتے تھے ایسی باتیں مد کریے جنتہ کو گمراہ مد کریے جنتہ کو اس طرح سنت سماج ہی ریل میں بھگوان کی سیوہ کرتا ہے ان کے چرنوں میں رہ کے پوجہ آرادھنا کرتا ہے اور اس کو اپنے اسور کی آستھا پہ کبھی بھی کسی طریقے کا کوئی سنسر نہیں رہا لیکن آپ نے تو اپنا پورا جیون اپنی سرطوں پہ جیا اور اب رام مندی رام مندی چلاتے ہو کیوں چلاتے ہو بھائی سنت سماج لڑ رہا ہے سپریم کورٹ میں اور سنت سماج کو جو مل جائے گا پھرسلا سنت سماج بنا لے گا آپ غیر سمیدھانی بھارسا کیسے آپ نہ تو سپا کے نیتا ہے نہ سپا کے پربکتا ہے یہ تو بھارت سماج آج نیت کو چھو پیزی بات پہ آگے آگے کیوں یہ حیثیت کا سوارت ایک مند آر ایس ایس کون سا لکھا پڑی میں درد ہے بھائی آر ایس ایس دیش کے سمجھان میں کہاں در جائے کہاں پہ آپ کا ریجیسٹیشن ہے سوپ بولے تو بولے چلنیاں کابولے جس میں ایک لاک چھید ہے ایک روپے کی رسید جس کی ممیل سی ہو وہ سنت را کریے انگریجو کی چڑھی دھروت سمجھواریوں کو آج چیلن بات کرنا آپ بزرد ہیں اور ہمیں سمیدھانک پتے سمیدھانک پتے بات چرا کریے آپ سمیدھانک پتے بات کے بات سکتے ہیں ہم سمیدھانک پتے رکھ دیں ہم سمیدھانک پتے سمیدھانک پتے ہو نا کیوں ہکلا کے بولتے اور آمندر کے وچے پہ ارے نہیں بنا پائے نہیں وعدہ کو پورا کر پائے جنتا کا تو نشط روپ سے اپنی گلتی مانو اور کہو ماں بھی مانگو جنتا سے کہ ہم نے جھوڑ بولاتا ہمارا مندر بنانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا تو آپ مندر بناتے آپ مسلم سماس سے بات کرتے آپ ان سے مدہتستہ کراتے سرکار کوچھ نہیں موڈی جی تو مسجد مسجد گھوم رہے ہیں اور آبات مندر کی کرتے ہیں جواب دیجئے جواب دیجئے ہمارا جی جواب دیجئے جس طرح سے یہاں پر سندیش دینے کی کوشش کی جانی چاہیے تھی سرکار کی اس طرح سے سندیش نہیں دیا گا جس کی وجہ سے ستیتیا بنی آپ کے سایوگی سوال کر رہے ہیں آپ سے اب دنیا جی طور پر دیش کا انصاف پسند ہندو وہ یہ چاہتا ہے کہ جو کوڑ کا فیصلہ ہوگا وہ مانیں گے نہیں میں تو سمجھتا مولک میں ہر آدم انصاف پسند ہے ہاں تمام اس دیش کے دیش آرہ سیس اور یہ لوگ جو ہیں ان کی بات الگ ہے دیکھئے یہ لوگ سمویدان کو پورا پورا بھی سامنے سامنے چیلنج کر رہے ہیں تین بار انہیں نے ایک بات کہی ہے کہ سمویدان کو چیلنج کر رہے ہیں جنتا جا بنا لے سپریم کوڑ ماننی نیا ہے اچھے نیا ہے ایل ایم میٹر ہے ٹائٹل سوٹ ہے ٹائٹل سوٹ کا معاملہ نستائرہ ہو جانے دیجے جب ہو جائے گا تو سب کچھ ہو جائے گا سامنے اور اس دیش کا کوئی بھی مسلمان وہ قطعی یہ نہیں چاہتا ہے کہ بابری مسجد کی جنہا پر کوئی بھی نرمار ہو مہنزر ہو یا کوئی بھی چیز سپریم گوڑ کا جب ٹائٹل سوٹ ہے وہاں میٹر پورا ہے ساری چیزیں ہیں نہیں اگر مان لیجیے سرکار یہاں سرکار کہہ رہے ہیں کہ ہم راستہ تلاشیں گے اگر سن سماج کی مانگوں کو پورا کرنے کے لئے ادھادیش کی بات کرتے ہیں تو آپ اس پر بھی جو روڈ اٹ کرتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں جو لوگ چیلنج کر رہے ہیں کہ جنتہ جا کے بنا یہ کونچی بات ہے یہ سویدھانک بات ہے ہمارا تو یہ سویدھانک ادھکار ہے کہ ہمارے اقلاق کوئی معاملہ ہوتا ہے مادالت چاہیں جب سپریم کوڑ میں میٹر چلی رہا ہے تو اگر وہاں جو بھی میٹر ہو جیسے آئے گا ارے جب نوہاسی میں نوہاسی میں بابری موجید ایکشن کمیٹی ابھی سویندو پرشت کا جوائنٹ ایگریمنٹ ہوا بھو بھی پوزن ہوا تو آپ کوڑ کیوں گے یہ لوگ دلکہ نہ رہے ہیں تعلیٰ خلا کوڑ کیوں گے اسمائل فاروقی کیوں گے سپریم کوڑ یہ سمیدھانی کام ہے جب کوڑ کے کہنے پہ اگر آوازدہ میں کچھ ہوتا ہے تو آپ لوگ چلے جاتے ہیں سپریم جب سرکار نے ہم کوڑ سا ٹھیکڑ جمین مندر بنانے کے لئے دی تو اسمائل فاروقی کیوں گے سرکار نے دیا تھا آپ کیوں گے سپریم کوڑ نہی کہاں رہتے ہیں آپ کہ وạn کیوں کر رہے ہیں آپ ملک کریں آپ نے وہاں پر بتائیے کہیں نہیں آپ نے کچھ کریں کہیں کچھ نہیں فاروقی سپریم کورٹ کے ہوگئے فاروقی سپریم کورٹ کے ہوگئے عشاء کی نماز پڑھئی ہے عشاء کی نماز پڑھئی ہے اصبابی فاروقی سپریم کورٹ کے ہوگئے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کورٹ سے فیصلہ آئے گا اسے ہم مانیں گے اگر رام مندر کے پاکش میں دے تو کیا پھر آپ کیا آپ کے پاس کیا راستے بچیں گے اگر ادھیادیس لائے جائے گا تو بھی پھر وہی بات ہوگی ہمارا آل انڈیا مسئلہ جب ہائی کورٹ لکنہوں نے چھاچٹ پرسل جمین ہندو کو دی تو آپ نے کیوں نہیں مانا جب چھاچٹ پرسل جمین رام جنم بھومی اور رام للا ویراج بان اور نرموہی خالے کو دی گئی تو آپ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کیوں نہیں مانا ہم نے سنی سنٹرل بوڑ کو نہیں دی گئی کیا جب چھاچٹ پرسل جمین ہندو دی گئی تو باتے آپ آپ غلط بھائی نہیں نہ کیا کریے ارے ملکل فیٹ والی بات کریں غلط آپ کریں آپ کریں مسجد مسجد واقعہ آئے مانوہ جی آپ بتائی جس طرح کے بیان کے جھوٹ نہ ہو گیا دو جھوٹ بولا جمین نہیں نہیں آپ کیا لگتا ہے یہ راج نیتک دباؤ اچانک سے کیسے بڑھ گیا بی جے پی میں سنگھ والوں کی اس طرح کے بیان بی جے پی میں اس طرح کے بیان دیکھیں ایک سب سے مہت پوڑ بات یہ ہے جیسا کہ ہمارے عمرنات جی نے کہا مانینیہ ہائی کورٹ کو نہیں عمرنات جی تو مندر چاہ رہے نا ان میں برائی کیا ہے اگر کوئی اگر چاہتا ہے اگر آستہ کی آدھار پر کوئی مندر کی بات کر رہا ہے وہ کہہ رہے کانونی طور پر بھی ان کا حق بنتا ہے تو آکر برائی کیا ہے مانینیہ ہائی کورٹ نے ایک حصہ جو دیا وہ بابری مسجد کا بھی ہے اور اگر وہ بابری مسجد کے روپ میں سنی وقت بورڈ لڑھا ہے یا جو بھی اس کے لڑنے والے لوگ ان کو ایک حصہ ملا ہے تو نشید روپ سے اس پہ کوئی سنسائے نہیں ہے ایک بات دوسری سب سے مہت پوڑ یہ بات ہے بی جے پی کے پاس آج بتانے کو پانچ سال کے بات کچھ نہیں بچا ہے اگر کچھ بھی ہوتا کچھ بھی ہوتا تو یہ اس پہ چناؤ کی بات کرتے ان سے سانسد اس کے چناؤ کی بات کرتے لیکن ان کے پاس صرف آخری بروسہ رام ہے اور رام جی کا اتنا افمان ہوا ہے نمان جی کا اتنا افمان ہوا ہے لیکن چھنتا ہے تو سب کی ہے مات courageous کا اتنا افمان ہوا ہے ساری چھنتاوں کو دیکھنا ہے نیشچت روپ سے اس بات کو میں پھر دعوے سے کہہ رہا ہوں میں بھی ہندو ہوں میں بھی اس ور میں آستہ رکھتا ہوں میں بھی پوجہ پارٹ کرتا ہوں میں بھی تمام تیر تستلوں پہ جاتا ہوں میری بھی آستہ ہے میں نشطر روپ سے ایک بات جانتا ہوں جو غلط کرتا ہے جو اسور کے ساتھ جھوڑ بولتا ہے اس کو سراب تو ملتا ہی ہے اس کو وہ کرم بھوگنے پڑتے ہیں جو ساید کوئی نہیں بھوگنا چاہتا ہے یہ ان کو بھوگنا پڑے گا ان کے لیے میں نے آج ہی ایک دو لائنے لکھی وہ سنائے دے رہا ہوں مندر کو لے کے بی جے پی آر ایس ایس کے لیے دو لائنے ہیں آج ہی لکھی ہیں کوشس کرو اس قدر کوشس کرو اس قدر پاسٹیو میں سنیے گا آر ایس ایس کے لوگو بی جے پی کے کوشس کرو اس قدر کی وہ کاس نہ بنے کاس نہ بنے اور منجلے جب مل جائے تو وہ اہنکار نہ بنے وہ اہنکار نہ بنے اس لائن کے ساتھ اگر سمجھوگے 2019 میں رام مندر مدے کو لے کر کس طرح سے رکھ دیکھنے کو ملے گا سیاسی ہے تمام سوال ابھی باقی ہیں فیلال آج کی بحث میں اتنا ہی تمام امانوں اور ہمارے درشکوں کا بہت بہت شکریہ نمسکار